اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاں محمد احسن یوٹیوب چینل مطب احسن کی وساطت سے ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا نسخہ ایک جو شاندہ ہے ایک کعوہ ہے جو قبض کشابی ہے ہپاٹائٹس بی ہو یا سی ہو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ مفید پائیں گے تو بنانے میں بالکل آسان ہے سادہ سی چیزیں ہیں امبلتاس آپ نے ایک لینی ہے امبلتاس ایک درخت ہوتا ہے اس پہ لمبی لمبی پھلیاں لگتی ہیں پنسار سے بالکل عام مل جاتی ہیں کئی لوگ اسے جانتے بھی ہیں درخت کو جانتے ہیں امبلتاس آپ نے امبلتاس جو ہے اس کی وہ پھلی جو ہے وہ لینی ہے اور کوشش کریں کہ اس میں سے جو گدہ ہو آپ اس کو توڑیں گے اس کے اندر سے گدہ نکلے گا تو اس گدے کا استعمال کیا کریں نظرہ ذکام کے لیے بچوں کی قبض کے لیے اور خود اس کا کعوہ بنا کر آپ استعمال کریں اس کے ساتھ سونف ملا لیں تو قبض کو شاہ بھی ہے اور میدے اور انتوں کی خوشکی کو زائل کرتا ہے تو یہ نسخے جو میں بتا رہا ہوں میں اس کے متعلق بات کروں گا امبلتاس آپ نے چھ ماشا لینی ہے اور سونف آپ نے چھ ماشا لینی ہے سنا مکی سنا مکی چھ ماشا لینی ہے لیکن یاد رکھیں کہ سنا مکی جب بھی خریدیں اس کو صاف کریں اس کے اندر کنکر ہوتے ہیں اس کے اندر سنا مکی کے علاوہ جو ہیں تنکے ہوتے ہیں تو اس کو صاف کریں اور اس کے علاوہ آپ نے گل سرخ لینا ہے یہ چار چیزیں ہیں امبلتاس ہے اور سونف ہے سنا مکی ہے اور گل سرخ ہے یہ آپ نے چھ شے ماشا لینے ہیں اور ایک گلاس پانی جو ہے اس کے اندر آپ نے اس کو وائل کرنا ہے جب یہ ایک کپ رہ جائے تو اس کو نیچے اتار کے اس کو پن لینا ہے تو یہ آپ نے صبح و شام استعمال کرنا ہے ان مریضین کے لیے جو قبض قبض کے مرض میں مبتلا ہے میدے کی یبوسط اور حرارت کو اعتدال پلاتا ہے آنتوں کی یبوسط کو ختم کرتا ہے اور ایک کپ صبح و شام استعمال کرنے سے چند دن کے استعمال سے قبض جیسے مرض سے چھٹکارہ اصل ہوتا ہے تر گرم مزاج کا یہ نسخہ ہے آپ اسے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مریضین کے لیے بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تین چار ہفتے کے استعمال سے اپاٹائٹس بی اور سی جیسے مرض میں بھی اسے مفید پائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک نیل اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے فی ایمان اللہ